مکرونو اگرانی آج ہم بنانے جارہے ہیں مکرونو مکرونو ہم نے جلیئے وہ الے تو کپ لیں گے ہم ون ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے لال میچ کا پاڑڈر لے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے قالی میچ کا پاڑڈر لے لیا ہے اور کٹیو ہی لال میچ لے لیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون گارلک پیس گفر گارلک پیس گ purity ہم نے دو تین جوے لے کے ان کو اچھے طریقے سے گارلک پیسٹ بنا لیا ہے ان کا ایک پیاز لیا ہے درمینے سائز کا اس کو چوب کر لیا ہے دو ٹماٹر لیا ہے ان کو بھی چوب کر لیا ہے شملا مرچ لیا ہے ایک عدد ہم نے ان کو اس ٹکڑوں میں ایسے کار لیا ہے ہم نے بندگوں بھی لیا ہے ہم نے تھوڑی سی یہاں پر ہم نے کیچپ لیا ہے گارلک والا چار سو گرام ہم نے چکرن کے پیسٹ لے لیا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسٹ لیا ہے اس طریقے سے کار لیا ہے آلو مٹر اور گاجر کو ہم نے بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کے چلی سوس لیں گے ون ٹیبل سپون سویا سوس لیں گے ون ٹیبل سپون وینیگر لیں گے ون ٹیبل سپون پانی میں اوبال آ چکا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں گھی کا ڈال دینا ہے ون ٹیبل سپون ہمیں نمک ڈالیں گے دو کپ مکرونی کے ڈالیں گے دیکھیں پانی سے سات منٹ ہم نے ان کو بوائل کرنا ہے اب ہم کور کر دیں گے اس کو ہمیں ٹیبل سپون ہوگا ٹیبل سپون ہم ہم گھی کا ڈالیں گے چاپ کی ہوا لسن ڈال دیں گے ہم نے تھوڑا سا اس کو سوٹے کرنا ہے بہت سے زیادہ نہیں کرنا یہ دیکھیں بس تھوڑا سا ہی کرنا ہے اس کو اب ہم جکن ڈال دیں گے اس میں جب کلر چینج ہو جائے تو ہمیں اس میں پیال ڈال دیں گے ہائی فلیم پہ میں پکا رہی ہوں اس کو یہ دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے اس کے اب ہمیں پیال ڈال دیں گے دو تین منٹ کے لیے ہم نے ان کو کھلانا ہے ایسے جب تک کلر چینج ہو جائے اچھے ترکے سے دیکھیں اس نے اپنے پانی چھوڑ دیا ہے چینج ہو جائے اب ہم اس میں سارے مسائلے اٹ کر دیں گے اچھے اچھے طرح اس کو مکس کریں گے اب ہم تمارٹر ڈالیں گے اس میں مسائلے ڈالیں گے مسائلے ڈالیں گے ہم نے تمارٹر ڈال دیا ہے اچھے ترکے سے اس کے بنائے کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہم نے ان کو اچھے ترکے سے پکا لیا ہے اب ہم اس میں سویا سوس ڈال لیں گے وان ٹیبر سپول ہم نے سویا سوس ڈال لیں چٹی سوس وان ٹیبر سپول سویا سوس ڈال لیں گے وان ٹیبر سپول ہم یام پہ ڈال رہے ہیں وینگر اب ہم اس میں کیچپ ڈال دیں گے کھلی گرلک نمک جو ہے وہ اس پیز آئی کا ہفتہ ہے آپ نے اپنے ہساپ سے ڈال لیا ہے نمک میں نے 1 ٹی سپون ڈال لیا ہے اب ہمیں شنگا مرچ ڈال دیں گے اور بندگو بھی ڈال دیں گے ان کو ہم نے اتنا زیادہ پکانا نہیں ہے خراب سوٹے کرنا ہے یہ بھی ٹھیک میں نے میڈیم کر دی گیا ہے کلر ماشاءاللہ سے بہت پیارا آرہا ہے اب ہم نے آلو مٹر اور گاجریں گوائل کر کے رکھ لی دیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھے طریقے پھر نکس کر لیں مرسل لیا ہے سایسا ملچ کرتے ہیں یہاں نہ ہوں ملولہ سے ہم نے اٹھلے پانے میں بھر پانے اچھے طریقے سے بھکٹے رکھ لی تھی والد کر رہے جو پالمہ یہ ساگخ نکس کر دیں گے ہجھے طریقے سے اسے جیں یہاں وہ ہے بھر پانہ کر لیں ن attempted نگل pessoas ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیں گے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور بنی بھی بہت مزے کی ہیں یہ دیکھیں مجھے اللہ